موسیقی جی جناب یہ وہ میری تحریر میری زبانی کا ہی سلسلے کے اکڑی ہے اور آج میں آپ سے جو اپنا تحریر شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق ہے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ماضی ہے ماضی یعنی گزرا ہوا وقت جسے ہم فاسٹ کہتے ہیں اس میں الجھے رہنے والے ماضی سے سیکھ نہیں رہے ہوتے بلکہ اپنے حال یعنی جو وقت گزر رہا ہوتا ہے اس کو خراب کر رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ اپنے اچھے ماضی کا ذکر کر کے بھی اپنا حال خراب کر لیتے ہیں یعنی ماضی اچھا تو اس کا مطلب اچھے ماضی کے ذکر سے بھی اچھا حال اکثر اچھا نہیں رہتا چونکہ اکثر اس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ بھی کیا وقت تھا اور اب یہ کونسا وقت آگیا اور کچھ کیا کرتے ہیں اپنے خراب ماضی کا ذکر کر کے اپنے حال کو خراب کر لیتے ہیں یعنی اچھی ماضی کے ذکر سے بھی حال کے خراب ہونے کے امکانات ہوتے ہیں اور برے ماضی کے ذکر سے تو یقین ہے ظاہر ہے وہ خرابی ہوتا ہے اور اگر غور کرے تو اس ساری کیفیت میں جو خراب ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کا مستقبل ہوتا ہے چونکہ حال نے مستقبل کی بنیاد رکھنی تھی پریزنٹ نے آپ کے فیوچر کو انشور انسیکیور کرنا تھا وہ تو جناب چلا گیا یا تو پشتاوے کی نظر یا کسی اس طرز کی خوشی کی نظر کہ کیا غزق کا وقت ہوا کرتا تھا یوں ہوتا تھا وہ ہوتا تھا یعنی اب نہیں ہے لیکن سمجھ نہیں آتی ہے صاحب اور جب سمجھ آتی ہے تو پھر ماضی کا ذکر ہو جاتا ہے اور پھر حال خراب ہو کر مستقبل کو خراب کر دیتا ہے اور یہ ایک ایسا ناختم ہونے والا سلسلہ ہے یہ پتہ نہیں کب سے ہمارے ساتھ ہے اور پتہ نہیں کب تک ہمارے ساتھ رہے گا لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اس کے اپنے ساتھ ہونے سے ہم نہ اپنے ہوتے ہیں اور یہاں تک کہ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں ہم ان کے بھی نہیں ہوتے ہیں اور ہم ہو بھی کیسے سکتے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں صاحب کیونکہ ماضی کے حوالہ دینے والے اپنے آپ کو ماضی کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں اور ان کا حال اس حوالے سے ان حوالوں کے نظر ہو جاتا ہے اور اگر کوئی سمجھانے بیٹھے تو پھر ماضی کا ذکر کر کے حال کو خراب کر دیتے ہیں اور مستقبل کے تو منیاد ہی حال ہے جیسے کہ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا اور اس تحریر کی مدد سے میں نے کوشش کیا کی ہے کر بھی رہا اور کیا بھی ہے کہ ماضی کے آسیب سے اپنے آپ کو نکال لیں اور مستقبل کے خوف سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں تاکہ حال کو حال نصیب ہو اور حال ماضی سے چھوٹ جائے چونکہ یہ چھوٹے گا تو اچھا ہوگا اور بے شک اچھا کرنے والا تو میرا خدا ہی ہے مگر ہمیں ہمارے حصے کی کوششیں کرنی ہے صاحب دیکھیں صاحب احساس جو ہے وہ سوچ سے آتا ہے اور سوچ ہم سے جڑی ہے اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ جڑے ہوئے یہی تو سوچنے کی بات ہے چھوڑیے ماضی کو پکڑ لیجئے حال کو جب آپ حال کو پکڑ لیں گے تو جیسا چاہیں گے مستقبل ویسا ہوگا ایک کوشش کی ہے قبول کرنے والا تو میرا خدا ہی ہے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سکھی کیجئے اور اگر میرے جملوں سے آپ کے زندگی میں کو سکھ آ گیا تو میرے اللہ کی کرم سے میرے اوپر کرم ہو گیا اختلاف ارائے کا حقہ آپ محفوظ رکھتے ہیں بس اراد ترضی اختلاف ارائے کا خیال رکھئے لیں محفوظ رکھتے ہیں